اسلام علیکم پی آئی دی اے جے کے دیجٹل کے ساتھ میں ہوں تصویف میر سب سے پہنے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم چوہری انوار الحد نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کے بدترین تشدد اور دیگر ظالمانہ غیر انسانی اور زلط آمیر صلوپ پر محضب دنیا اور عالمی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جمہ کشمی چوہری انوار الحق نے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برق مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستان کے بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار ہیں قابض بھارتی فورسز نے چگہ چگہ ٹورچر سیل قائم کر رکھے ہیں جو عام لوگوں کو گرفتار کر کے شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ہندوستان مقبوضہ جمہ کشمیر پر اپنے جابرانہ تسلط کو دوام رکھنے کے لیے بدترین مزال امٹھا رہا ہے بھارت کے بدترین تشدد اور مضموم ہتھکنڈوں کا سامنا کرنے کے باوجود کشمیری اپنی تحریکی آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پور ازم ہیں سپیکر آزاد جمہ کشمیر قانون ساتھ اسمبلی چودری لطیف اکبر نے کہا ہے کہ ہندوستان میں دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مودی حکومت الیکشن میں کامیابی کے لیے انٹی پاکستان جذبات کو اُبھار رہی ہے دو روز قبل تیدری نوٹ سیکٹر پر ہونے والا واقعہ اسی کی ایک کڑی ہے ہمیں تشویش ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے ہندوستان یاسین ملک کو بھانسی کی سزا سنا سکتا ہے سپیکر اسمبلی چودری لطیف اکبر نے آج پی آئی ڈی کامپلیکس میں وزرائے حکومت آزاد کشمیر میابدلوحید سید بازی لڑی نقوی بیپس بارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکٹری تلات شوکت جاوید میر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہندوستان کے مسلم اور کشمیری مخالف اقدامات ہمارے لیے تشویشناک ہیں خدشہ ہے کہ ہندوستان آئندہ دنوں میں ایسی حرکت کرے گا جس سے دنیا کو گمراہ کیا جا سکے آنے والے دنوں میں لو سی کے مختلف سیکٹرز پر بھی ہندوستان اشتیاء لنگیز کاروائیاں کر سکتا ہے حکومت سے توقع ہے کہ فوری طور پر یاسین ملک لو سی کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر کے اندر سرچ آپریشن جیسے اقدامات رکوانے کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کرے جی ٹونٹی ورکنگ گروپ اور ایس سی او کانفرنس پر ہندوستان کو ناکامی ہوئی انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ہر فورم پر جس طرح مسئلہ کشمیر کو پیش کیا ہے اس پر کشمیری انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر حکومت میاں عبدالوحید نے کہا کہ محضب دنیا میں ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ ایک فلاحی ایجنڈا اور پارٹی منشور ہوتا ہے لیکن ہندوستان میں پاکستان مخالف چذبات کو ابھار کر ووٹ حاصل کیا جاتے ہیں وزیر حکومت سید بازل علی نقبی نے کہا کہ ل او سی تی تری نوٹ واقعی کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہمارا محضب دنیا سے مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متاہدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق حق کے خودرادیت دلوایا جائے وزیر حکومت آزاد کشمیر ڈاکٹر نسار انصر عبدالی نے پاکستان میں یونان کے صفیق سے یونان کشتی حادثے کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی کھوئی رٹا سے منتقیب ممبر آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی وزیر حکومت ڈاکٹر نسار انصر عبدالی سے ملاقات کے دوران یونانی صفیق نے چامباک ہونے والوں کی میتوں کو فوری طور پر پاکستان بھیجے جانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جو لوگ فوت ہوئے ان کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہو سکتا تاہم اب ہماری حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ویزو میں نرمی سمیت سپیشل کوٹا بھی دیا جائے گا وزیر حکومت نسار انصر عبدالی نے یونانی صفیق کو کاک ان اماد پر خوئی رٹا کا ہر گھرانہ غم کا شکار اور صدمے میں ہیں ہم نے لوائکین اور گمشد آفراد کے خاندانوں کے ڈی اینے کروا کر سفارت خانے بھیجوا دیئے ہیں اب یونانی حکومت ہمارے بھائیوں کی میتیں فوری طور پر واپس کرے یونانی صفیر اور وزیر حکومت آزاد کشمیر ڈاکٹر نسار انصر عبدالی نے انسانی سمگلین کے بارے میں جامع اصلاحات کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے انصاف کارکردگی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ان قوانین کی نظرسانی پر زور دیا چودری محمد یاسین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے درجنوں گھرانے اس وقت سانے یونان کی وجہ سے سوق کی حالت میں ہیں اور ایسے وقت میں ان کے زخموں پر محرم رکھنے کی ضرورت ہے میں خود بھی عید شہدہ کے لوائکین کے ساتھ گزاروں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز فارٹی غریبوں اور متوسط طبقے کی جماعت ہے اور غریب طبقات کی نمائندہ ہے ہم نے معاملہ پہلے بھی اسمبلی میں اٹھایا اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے ہم شہدہ کو واپس تو نہیں لاسکتے لیکن لوائکین کی عشق شوئی کیلئے بھرپور کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز فارٹی کے کارکنان کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے سانہا یونان کی لوائکین کی دلشکنی ہو برس صغیر کے عظیم روحانی پیشوہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمد اللہ علیہ کے ایک سو سال میں سالانہ ارس کی دو رضا تقریبات ختم ہو گئیں ارس کی اختتامی تقریب میں ڈیپٹی سپیکر چودری محمد ریاض کجر نے شرکت کی ارس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر چودری ریاض نے کہا کہ علیہ کرام کی آستانے رشت اور ہدایت کا منبا ہے جہاں لوگ آ کر اپنے دلی مرادیں باتیں ہیں ان علیہ کرام نے اپنے تذکیہ نفس سے متاثر کر کے لاکھوں کے حساب سے کفار کو دائرہ اسلام ملائے جن کے فیوز اور برکات کا سلسلہ اب تک جاری ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں حضرت محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی شورہ آفا قطب سیف الملوک کے ذریعے بڑا نام کمایا اس ورہ سے برسخیر میں ہر جگہ سیف الملوک کو پڑھا جاتا ہے ڈیریکٹر جنرل عقاف سردار تاریخ میں مدربانی نے کہا کہ محکمہ عقاف آزاد کشمیر بھر میں علیہ کرام کے آستانوں پر ظاہرین کی سہولیات کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے پی آئی ڈی ایجن کے دیجٹل سے فی وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اگاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ اپنے کے بعد